ہلو دوستو آج آپ کا سواگت ہے مولا سٹڈی یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فنکشن میں اب پائیتن میں فنکشن کیسے کرتے ہیں اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں فنکشن کی کو بار بار نہ ٹائپ کرنا پڑے تو اس لئے ہم فنکشن کو کر دیتے ہیں اور فنکشن جو ہے ری ڈیوز کرتا ہے کوڈ کمپلیکسٹی کو ملوک اگر بار بار لکھتے رہیں گے کوڈ کو تو پروگرام جو ہمارا لینڈی ہو جائے گا تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے فنکشن کا یوز کرا ہے فنکشن جو ہے انکریز کر دیتا ہے کوڈ کی پرفورمنس کو جو سپیڈ ہوتی ہے کوڈ کی اگزیکیوٹ ہونے کی وہ انکریز کر دیتا ہے پڑھا دیتا ہے فنکشن جو ہے پروائیڈ کر دیتا ہے موڈل اپ پروگرامنگ کو اچھا اب we have two type of function ہم پہ ڈو ٹائپ کے فنکشن ہوتا ہے پہلا ہے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن اور دوسرا ہے سسٹم ڈیفائنڈ فنکشن اب بات کر لیتے ہیں سسٹم ڈیفائنڈ فنکشن کیا ہوتے ہیں سسٹم ڈیفائنڈ فنکشن وہ ہوتے ہیں جو سسٹم میں پہلے سے ڈیفائنڈ ہو پہلے سے جیسے ہم نے ایمپورٹ کرا لیا میٹ کو تو یہ سسٹم میں پہلے سے ڈیفائنڈ پی وائی کے نام سے سیو ہوگی تو اس میں ہم نے فیکٹوریل ڈیفائنڈ کو کول کر رہا ہے تو جیسے ہم نے ایکس کی ویلو 5 دیر اور پرینٹ میں اس فائل کا نام میٹ ڈیفائنڈ اور اس فائل کے اندر فیکٹوریل ڈام کا فنکشن ہے تو اس فیکٹوریل کا نام لکھ لیا فنکشن کا نام اور پیرامیٹر پاس کر جائے ایکس کا اور ایکس کی ویلو 5 تو اوٹ پوٹ جو ہمارا فائل کا فیکٹوریل نکل کے آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہمارے سسٹم ڈیفائنڈ سنچن اب ہم بات کر لیتے ہیں فنکشن کے سینڈ ٹائپ کی جو کی ہوتا ڈیوزر ڈیفائنڈ فنکشن اب ڈیوزر ڈیفائنڈ فنکشن وہ ہوتے ہیں جو ڈیوزر کےیٹ کہتے ہیں جسا ہم جو فنکشن بنایں گے وہ ڈیوزر ڈیفائنڈ فنکشن ہوتے بناتے ہیں سب سے پہلے ڈیف لکھتے ہیں پھر فنکسن کا نام جسے میں جو فیکٹوریل کا فنکسن بنانا ہے فیکٹوریل نکالنے کے لئے تو سب سے پہلے ڈیف لکھیں گے پھر فنکسن کا نام فیکٹ اور ایک پیرمیٹر لکھ دیا ایک ہم ایکس کی ویلو اس میں دیں گے نا ایکس ڈیف لکھیں گے پھر فیکٹوریل نکالنے کے لئے اگر ہمارا ایکس کی ویلو بنا ہے تو پوینٹر کو وہ ریٹن کر دے گا اوپر اگر ایکس کی ویلو بنا نہیں ہے تو ایلس میں آکے ایکس انٹو فیکٹوریل ایکس مائنس 1 اب دیکھتے آپ کیس ہوگا جیسے ہم نے پرینٹ میں لکھا فیکٹوریل 5 اب ہمیں 5 کا نکالنا ہم نے ایکس کی ویلو 5 لکھ دی ہاں پہ یہ آگی نا اب ہم نے ایکس کی ویلو 5 لکھ دیا ہم نے پیرمیٹر پاس کر دیا اب یہ یہاں چیک کرے گا اور 5 یہاں آگیا اب یہ چیک کرے کہ 5 ایکول ہے ایکول ہے تو ہم نے کہا نہیں ہے ایکول تو پھر ایلس میں آجا گا اب یہاں سے 5 ملٹیپلائے افیکٹ اب دوارہ اس فنکسن ایکول کرے گا فیکٹ 5-1 کتنا ہوگی 4 اب یہاں پوجھ گی 4 اب 4 آگی 5 کی جگہ اب دوارہ چیک کرے گا کیا 4 1 کی ایکول ہے تو نہیں ہے یہ 5 تو پہلے کہ آگیا اب 4 1 کی ایکول نہیں ہے پھر دوارہ اب دوارہ آگیا ملٹیپلائے میں 4 ملٹیپلائے فیکٹ 3 3 آگیا 4-1 3 اور دوارہ اس نے فنکسن کو کرے گا 3 تو یہ 4 آگیا پھر دوارہ 3 کرے گا تو 3 آگیا جہاں ایکول ہے 3 آگیا تو فیکٹ میں دوارہ مائنس ہو گیا تو 2 آگیا پھر دوارہ 2 چلا پھر 1 1 جیسے آیا تو اس نے چیک کرے گا کیا ایکس کی کیا 1 کیا کہتا ہے جب ایکول ہے 1 کے تو ہاں جی ایکول ہے 1 کے تو دن کر دیا اس نے فیکٹوریل 5 میں تو اب اس نے دینٹ کر دیا اب اس کو ملٹیپلائے کرا دے گا 5 into 4 into 3 into 1 جو آنس ہو آگا وہ ہمارا فیکٹوریل کا آرپور پر 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 پرنٹ ہو جائے گا 120 اس نے 120 آ چکا ہے ہمارا یہ 120 پرنٹ ہو جائے گا تو اسی طرح ہم فنکسن کو کرے گا جائے گا جائے